شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں پامیسٹ عبدالستار آج میں ایک بڑا دلچسپ ٹاپک لے کے آپ کے پاس حاضر ہوں بہت کم میں نے اس ٹاپک پہ بات کیا بلکہ کی کوئی نہیں ہے ٹاپک بڑا دلچسپ ہے دیکھیں جو علم پامیسٹی ہے نمرالوجی ہے یا اسٹرالوجی ہے جتنے بھی علم انجوم کے مختلف ذرائع ہیں جن سے ہم انسان کا مقدر دیکھتے ہیں انسان کی شخصیت کے بارے میں ہم جانتے ہیں تو آج میں انہی چیزوں کو ڈسکس کروں گا کہ ہم جب انسان کا مقدر پڑتے ہیں تو کیا ہمیں اسٹرالوجی ہمیں اس بندے کے بارے میں کمپلیٹ نالج دے دیتی ہے میرا خیال ہے نو اسٹرالوجی اس بندے کے بارے میں ہمیں کمپلیٹ نالج نہیں دیتی کیا علم پامیسٹی ہمیں اس بندے کے بارے میں ہنڈرڈ پرسنٹ کمپلیٹ نالج دے دیتا ہے اس کے بارے میں بھی میرا جواب ہے کہ نو علم پامیسٹی بھی ہمیں کمپلیٹ نالج نہیں دیتا تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر علم پامیسٹی بھی کمپلیٹ نالج نہیں دیتا اسٹرالوجی بھی کمپلیٹ نالج نہیں دیتی تو پھر ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ ہم جو نالج لے رہے ہیں وہ اسٹرالوجی ہمیں صحیح صحیح بتائے گی یا علم پامیسٹی صحیح صحیح بتائے گی اور کس حد تک بتائے گی اسٹرالوجی کی اگر بات کریں تو جو ستاروں کا علم ہے جس سے ہم اپنی جنم کنڈلی بنواتے ہیں یا جنم کنڈلی جب آپ دیکھتے ہیں کہ مختلف جو اسٹرالوجر ہیں وہ آپ کی جنم کنڈلی بنا رہے ہوتے ہیں تو میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ جیسے پانچ فیفت ایکٹوبر نائنٹین فیفٹی ٹو کو عمران خان پیدا ہوئے اب پانچ دس انیس سو باون کو پاکستان میں اور بھی تو کتنے بچے پیدا ہوئے تھے تو اگر وہ سیم ٹائم پہ جو بچہ پیدا ہوا تو کیا سارے لڑکوں کا مقدر عمران خان کی طرح ہوگا ایسا تو نہیں ہے کیا خیال ہے اب جو عزت جو شہرت جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے عمران خان کو دی ہیں وہ ہر انسان کو تو نصیب میں نہیں ہوتی بہت کوئی خوش قسمت ہو تو وہ اتنی اس کو عزت ملتی ہے اتنی اس کو شہرت ملتی ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسٹرالوجی میں اگر ہم عمران خان کا ذائچہ بناتے ہیں پانچ دس سوری سو باون کے مطابق تو ٹھیک ہے وہ عمران خان کے بارے میں ہمیں بہت ساری معلومات دیتا ہوگا میرا اسی سنکار نہیں ہے اسٹرالوجی اسٹرالوجی اپنی جگہ پہ ایک برہا کی علم ہے اس کی اپنی سچائیاں ہیں اسی طرح جو ہاتھ کی لکیرے ہیں وہ بھی اپنی جگہ پہ ہر چیز بہت ہنڈر پرسنٹ صحیح بتاتی ہیں میں نے جو تقریباً سنتیس اٹھتیس سال ہو گیا مجھے یہ علم پامسٹری کے ساتھ میں جڑا ہوا ہوں تو بلکل یہ ہنڈر پرسنٹ علم پامسٹری بھی بہت کچھ انسان کے بارے میں بتا دیتی ہے اور ہنڈر پرسنٹ ایکوریٹ بتا دیتی ہے تو میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ جو انسان کا مقدر ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے کسی ایک چیز میں نہیں رکھا یعنی یہ وہ جو آپ کی جنم کنڈلی ہے آپ کہیں کہ آپ پورے انسان کے مقدر کو قسمت کو آپ جنم کنڈلی کے اندر پڑھ سکتے ہیں بلکل صفیح جھوٹ ہے بلکل صفیح جھوٹ ہے میں اس چیز کو بلکل نہیں مانتا آپ کا کچھ کچھ مقدر کچھ کچھ باتیں آپ کی جنم کنڈلی بتاتی ہے یہ بات ہم تسلیم کر لیتے ہیں کہ ہنڈر پرسنٹ جنم کنڈلی کچھ باتیں بتاتی ہے تیس پرسنٹ بتاتی ہے یا چالیس پرسنٹ بتاتی ہے لیکن بتاتی ہے صحیح بتاتی ہے لیکن سو فیصد ساری باتیں انسان کے بارے میں نہیں بتاتی کہ آپ ڈیٹ آف برد سے اس کی زندگی کے بارے میں سارا کچھ جان لیں دوسرے نمبر پہ انسان کا مقدر چھپا ہوتا ہے انسان کے اپنے ہاتھ کی لکیروں میں پہلے مقدر چھپا ہوا تھا ڈیٹا آف برت کے اندر جس کے مطابق آپ کی جنم کنڈلی بنتی ہے دوسرا مقدر جو آپ کا چھپا ہوا ہے وہ چھپا ہوا ہے آپ کی ہاتھ کی لکیروں کے اندر جو ہاتھ کی لکیروں کے اندر آپ کا مقدر چھپا ہوا ہے وہ جنم کنڈلی سے بھی کہیں زیادہ ایکو ریٹ ہوتا ہے یہ میری بات یاد رکھیں کنڈلی ہو سکتے آپ کی کچھ کچھ بتا رہی ہو کچھ کا کیا بتا رہی ہو لیکن ہاتھ کی لائنیں آپ کی زندگی کے بارے میں بڑا ایکوریٹ بتاتی ہیں لیکن کیا ہاتھ کی لائنیں انسان کے ٹوٹل مقدر کا بتا دیتی ہیں نہیں بتاتی اب تیسری بھی جگہ ایک ہے جہاں پہ انسان کا مقدر چھپا ہوا ہے وہ چھپا ہوا ہے انسان کے چہرے پہ انسان کے فیس پہ اور سپیشلی انسان کے ماتھے پر جو اللہ تعالیٰ کے ولی ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے صحیح جن کو ایک کشف ہوتا ہے جن کے پاس سپیرچویلٹی ہوتی ہے جو ایک نظر دیکھ کے انسان کا چہرہ انسان کا ماتھا پڑھ کے بتا دیتے ہیں کہ یہ اس مندے کی زندگی میں یہ کیا کرے گا اور یہ کتنا مقدر والا ہوگا تو یہ چیزیں جو ہے نا وہ آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے آپ نے ڈراما ارتول دیکھا ہوگا تو ارتول میں وہ جو شیخ ابن عربی ہیں جو اللہ کے ولی اس ڈرامے میں دکھائے گئے ہیں تو وہ جب ارتول کا فیس دیکھتے ہیں تو وہ اس کا چہرہ پہچان کے وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھوں اسلام کو مضبوط کرے گا اور پھر سلطنت عثمانیہ بنے گی اور ترک جو ہے وہ ایک تین برے آزموں میں وہ حکومت کریں گے ترکوں کی اتنی بڑی حکومت ہوگی تو دیکھیں یہ ارتول غازی کا چہرہ شیخ ابن عربی جو اللہ کا ولی ہے وہ اس طرف ماتھا پڑھ کے چہرہ دیکھے اس نے اس کی پوری زندگی بلکہ اس کی آنے والی نسلوں کا بھی بتا دیا کہ وہ بھی برے آزموں میں حکومت کریں گی تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا جو ولی ہوتا ہے اس کے پاس جو علم ہوتا ہے اس کے مقابلے میں آسٹرالوجی اور ہاتھ کی لکیروں کا کوئی ویلیو نہیں ہے اس علم کی وہ ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنے خاص ولیوں کو وہ علم اتا کرتا ہے ہر بندے کو وہ علم اتا نہیں کرتا تو ایک علم وہ ہے اس کو ہم باطنی علم آپ کہہ لیں اور یہ اللہ تعالیٰ کی خاص ولیوں کو اتا ہوتا ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ مقدر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنے جو اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہوتے ہیں ان پر اشکار کر دیتے ہیں کہ وہ بندے کا ماتھا پڑھ کے اس کا مقدر بتا دیتے ہیں ایک اور جگہ بھی ہے جہاں پہ آپ کا مقدر چھپا ہوتا ہے وہ ہے جناب آپ کی وائف آپ کی بیوی یعنی کہ اگر بیوی ہے تو اس کا مقدر عورت کا مقدر جو ہوتا ہے اس کے مرد کے ہاتھ میں لکھا ہوتا ہے اور مرد کا مقدر اس کے عورت کے ہاتھوں میں لکھا ہوتا ہے بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ میں نے ایک تصویر ڈرا کی ہوئی ہے مرد کا ہاتھ ہے یہ میں نے ایک مرد کا ہاتھ ڈرا کیا ہوئے جس میں اس کی قسمت کی لائن جو ہے وہ بس یہاں تک چلتی ہے اور اس کے بعد رک جاتی ہے آگے بس یہ تین لائنیں ہیں تو مجھے یہ بتائیں یہ بندہ کتنی ترقی کرے گا بھئی یہ کتنی ترقی کرے گا زیادہ زیادہ یہ اگر گورنمنٹ جوب کے حساب سے آپ دیکھ لیں تو یہ بندہ زیادہ زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں پہلی تو باز یہ کہ اس کو گورنمنٹ جوب ملے گی نہیں کیونکہ اس کی قسمت کی لائن ہمیں آگے ٹریول کرتی نظر ہی نہیں آ رہی اس کی قسمت کی لائن بہت پیچھے رک جاتی ہے اس کی قسمت کی لائن جب میڈ میں ہی رک جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے گورنمنٹ جوب کے چانسز کام ہیں لیکن ہوا گیا کہ اس کی جو جنم کنری تھی اس وقت اس کے پلینٹ بڑے پاورفل تھے جب یہ ایج بنتی ہے تقریباً ٹونٹی سیون تک تو یہ قسمت کی لکیر زندگی کی لکیر سارے پلینٹ بڑے زبردست تھے پاورفل تھے اور اس کی کنڈلی بھی بڑے سٹرانگ تھی ہاتھ کی لائنوں میں یہ لک لائن بھی شو ہو رہی تھی تو اب یہ بندہ جو آگے اس کے ہاتھ میں دیکھیں تو قسمت کی لائن ٹریول نہیں کر رہی تو پامس تو اس کا آدھ ہے کہ یہ کہے گا کہ یہ جناب زیادہ سے زیادہ یہ پانچویں چھٹے یا آٹھویں نویں سکیل تاک اس کو کوئی گورنمنٹ کی جوب مل جائے تو بڑی بات ہے لیکن آپ یہ جان کے حیران ہوں گے کہ میں نے آج ایک ایسے بندے کا ہاتھ ریڈ کی ہے جو بیس میں بائیس میں گریڈ کا فیسر ہے یعنی کہ اس کے انڈر سو ڈیڑھ سو دو سو یا ہزار بندہ اس کے انڈر کام کرتے ہیں تو اور اس کے ہاتھ میں جو قسمت کی لائن ہے وہ بالکل ٹوٹی ہوئی ہے تو اب اس کا مقدر جو تھا وہ ستائیس سال کی عمر سے پہلے پہلے اس کو وہ جو ایک رینگ ملنا تھا وہ جو ایک مرتبہ ملنا تھا وہ اس کو مل گیا لیکن میں جب اس کی وائف کا میں نے ہاتھ دیکھا تو اس کی وائف کی ہاتھ میں اس طرح سے لائنے ڈھراہ تھی یعنی کہ اس کی ہاتھ میں پراپرڈی کی لائنیں یہ پراپرڈی کی لائنیں ہوتیں اگر آپ کے ہاتھ میں یہ سکوئر سائن بن رہے ہیں ایکول تو پروپرٹی آپ کے پاس آئے گی دولت آئے گی آپ لگ پتی سے کروڑ پتی بنیں گی آپ کے پاس اتنی خوبصورت زندگی کی لکیر ہو آپ کے پاس اتنی خوبصورت برین لائن ہو آپ کے پاس ہارٹ لائن ہو اور یہ آپ کے پاس قسمت کی لکیر ہو تو ان کی وائف کے پاس یہ ساری لائنیں تھی قسمت کی لکیر بھی تھی اور مزے کی بات یہ کہ ان کے پاس بزنس کی لائن یہ خطے بزنس بھی موجود تھا اس کے علاوہ ان کے پاس شورت کی لکیر شورت کی لکیر بھی ان کے پاس تھی یہ شورت کی لکیر ہو دیا یہ قسمت کی لکیر یہ شورت کی لکیر اور شورت کی لکیر پہ یہ اس طرح سے ٹرائینگل اور یہاں پہ یہ ان کا سنگل ایم بھی بن رہا تھا اور ان کے ہاتھ میں ڈبل ایم بھی بن رہا تھا اس طرح سے ٹھیک ہے تو یہاں پر سفر کی لائنیں بھی تھی اور وہ بیرون ملک دو تین دفعہ وہ یورپ کا چکر لگا چکیں اپنے ہسپینڈ کے ساتھ اور شکر الحمدللہ بہترین زندگی گزار رہی ہیں اب ہسپینڈ کا جو مقدر ہے وہ تو تھا تقریباً 26 سال کی عمر تک اس کی قسمت کی لائنوں نے کام کیا لیکن بیوی اس کو ایک ایسی ملی جس کا بڑا ہی کمال کا مقدر ہے اب اس کو جو بھی رزق ملے گا جو اس کے بیرون ملک سفر ہوں گے جو زندگی میں وہ کوئی بڑی بڑی گاڑیاں خریدے گا پلوٹ خریدے گا جو بھی اس کو بینیفٹ ہوگا در حقیقت وہ سارا نصیب تھا اس کی بیوی کا بیوی کو ملنا تھا ہسپینڈ کے ذریعے سے تو ہسپینڈ کے مقدر میں کچھ بھی نہیں ہے لیکن وہ اپنی بیوی کا نصیب کھا رہے تو یہ تھی فرینڈ وہ ایک خاص پوائنٹ جو آج میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا تھا کہ انسان کا مقدر اس کی ڈیٹا آف برت میں چھپا ہوتا ہے پہلے نمبر پہ دوسرے نمبر پہ اس کی ہاتھ کی لکیروں میں چھپا ہوتا ہے تیسرے نمبر پہ اس کے ماتھے پہ چھپا ہوتا ہے جس کو اللہ والے پڑھ لیتے ہیں جو اللہ کے نیک ولی ہوتے ہیں جیرے کو پڑھ لیتے ہیں اس کے علاوہ انسان کا جو مقدر ہوتا ہے وہ بیوی کے ہاتھوں میں بھی چھپا ہوتا ہے کہ آپ کے ہاتھ میں بھلے اتنی قسمت کی لائنیں اچھی نہ ہو دماغ ہی کی رچی نہ ہو قسمت کی لائن آپ کے ہاتھ میں نہ ہونے کے برابر ہو لیکن اگر آپ کی بیوی کا ہاتھ بہت زبردست ہے بہترین ہے تو بیوی کے تفیل اللہ تعالیٰ آپ کو بے انتہا رزق دیتا ہے اور آپ زندگی میں ترقی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو بے انتہا کامیابیاں دیتا ہے تو آج کا جو ٹاپک تھا وہ بالکل الگ ٹاپک تھا اور میرا نہیں خیال کیا آئیتا کسی نے اس ٹاپک کو اس طریقے سے ڈسکس کیا ہو تو میں کوشش کر رہا ہوں کہ اب آپ کے لئے بلکل الگ ٹاپک لے کے آؤں الگ سوچیں لے کے آؤں ڈیفرینٹ چیزیں آپ کے سامنے لے کے آؤں تاکہ آپ کو سیکھنے میں مزا آئے اور ہر روز آپ کو کوئی نئی چیز کوئی اچھوتی چیز آپ کو ملے جو آپ نے پہلے نہ سنی ہو نہ دیکھی ہو نہ کبھی آپ نے اس پر غور کیا ہو تو میری پوری کوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ میں چونکہ خود میری ایک اپنی ایک نیچر ہے کہ میں اسی طرح کی چیزیں سوچتا ہوں اور یہی چیزیں آپ کو جب آپ ریسرچ کرتے ہیں تو پھر آپ علم کے موتی جو ہوتے ہیں علم کے جو قیمتی موتی ہوتے ہیں راز ہوتے ہیں جیسے سمندر میں آپ کو گوتا لگانا پڑتا ہے گوتا غوروں کو اور وہ سمندر کی ہزاروں فٹ گہرائی میں جا کے وہ موتی نکالتے ہیں قیمتی قیمتی تو اسی طرح جو علم کے موتی ہوتے ہیں اس کے لئے بھی آپ کو غوروں فکر کرنا پڑتے ہیں بہت ریسرچ کرنی پڑتی ہے اور اس کے بعد پھر آپ کو یہ علم کے موتی حاصل ہوتے ہیں تو اگر آپ علم کے موتی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو میرے ساتھ جڑے رہیں میرا چینل سبسکرائب کر لیں میری حوصلہ فضائی کریں کمنٹس پاس کریں اپنی رائے کا اظہار کریں کہ آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی اور کتنا مزا آیا آپ کو اور کتنا خوش آپ کو نیاز سیکھنے کو ملا اسی کے ساتھ میں اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خورم رکھیں اپنی حفاظت میں رکھیں یہ وجدان ٹی وی پاکستان کے نام سے بھی یہ میرا چینل ہے میرے دو چینل ہیں ایک ہے ایس این این ٹی وی پاکستان اور دوسرا میرا چینل ہے وجدان ٹی وی پاکستان یہ وجدان ٹی وی پاکستان کو بھی آپ سبسکرائب کر لیں انشاءاللہ اس پہ بھی آپ کو لوشو برچارٹ اور علم جفر میں سکھاؤں گا اور ڈیٹیل سے انشاءاللہ ہر بات آپ کو بتائی جائے گی تو فرینڈز اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خورم رکھیں اپنی حفاظت میں رکھیں جن لوگوں نے اپنا ہاتھ ریڈ کروانے وہ اپنے رائٹ ہینڈ کی پکس بیجیں لیپٹ ہینڈ کی پکس بیجیں اپنا نام اور ڈیٹ آف پر سینڈ کریں تو پھر انشاءاللہ آپ کا لوشو برچارٹ بھی بنے گا آپ کے دونوں آتوں کی ریڈنگ بھی ہوگی اور ہر چیز آپ کو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بتائی جائے گی باقی چارجز ہیں وہ جب آپ رابطہ کریں گے تو چارجز آپ کو بتا دی جائیں گے اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خورم رکھیں اپنی حفاظت میں رکھیں آمین سم آمین اللہ حافظ